باویز جنوری ایک تاریخی دن ہے بلکل تاریخی دن ہے باویز جنوری کی بنیاد 6 ڈسمبر 92 کو رکھی گئی باویز جنوری کی بنیاد 86 میں تالے کھول کر رکھی گئی آج ملک کے سترہ کور مسلمان بھارت کے وزیر اعظم پر اعتماد بروسہ نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بتا رہو کھل کے کہہ رہا ہوں میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منتر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناہ کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے نرندر موڑی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گاندی امبیٹ کر کے دیش کو میں نے ہندو راشتہ بنا دیا ہمارے دیش کے پدھان منتری سر وطن عزیز کے وزیر اعظم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میں اپنے بچپنے میں جب حصی پڑتا تھا تو میں نے ایک سٹیچو کی فوٹو دیکھی تھی پریس کینگ آف مہنجداروں ایسا لگتا ہے کہ وہیسا ہی لگ رہا ہے کہ پردھان منتری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراد بن چکے ہیں وہ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ باویس جنوری ایک تاریخی دن ہے بلکل تاریخی دن ہے باویس جنوری کی بنیاد چھے ڈیسمبر نائنٹی ٹو کو رکھی گئی باویس جنوری کی بنیاد ایٹی سکس میں تعلے کھول کر رکھی گئی باویس جنوری کی بنیاد جی بی پنٹ نے رکھی تھی اس لیے تاریخی دن ہے اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ سر اسی ایوان میں سولہ ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا آپ بتائیے کہ آج اس ملک میں چاہے کوئی سیکولر پاٹی کا ہو یا جو بھی ہو بالے سب سیکولر ہے برا میں ہوں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ چھے ڈیسمبر کی بات کی جائے اور وہ تاریخی دن اس لیے بھی احساس انصاف کرنے والوں میں ایک انسی ایلٹی کے چیئرمن ایک گورنر اور ایک نامزد شدہ رکنے پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے اب آپ بتائیے میرے پاس بچا کیا ہے بچا یہ ہے کہ آرٹیکل تھٹی ٹو بچا ہے جس کو بابا صاحب امبیٹ کرنے دیا آج ملک کے سترہ کور مسلمان بھارت کے وزیر آزم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بتا رہا ہوں کھل کے کہہ رہا ہوں اگر آپ آرٹیکل تھٹی ٹو کا ڈیو پروسیس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر کیا بچے گا میٹریاں کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایاناز بے باق وکیل روشن ڈیوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا مجھے آج بھی رول آف لاو میں بھروسہ ہے مجھے آج بھی خانون پر سمیدھان پر بھروسہ ہے مگر ڈیو پروسیس تو فالو ہونا چاہیے ڈیو پروسیس فالو نہیں ہو رہا ایک تاریخی دن باویس جنوری تھا ایک تاریخی دن اکتیس جنوری تھا سر رات کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں سر چھت سو سال کی مہرولی کی مسجد کو بغیر کنوٹیس دیئے آپ نے ڈیمالش کر دیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منطر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناہ کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے پھر میرا پھر میرا وجود کس معنی رکھتا ہے میرا شناہ کیا معنی رکھتا ہے رول آف لاؤ کیا معنی رکھتا ہے اچھا نائنٹین نائنٹی ون کے پلیسز اور ورشپ پیکٹ پر کیوں نہیں بولتے آپ لوگ آپ اس پہ قائم ہے ہی نہیں ہے آپ پانسو سال کی بات کرتے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانسو سال پہ مت جائیے بوٹ پہ جائیے جینیزم پہ جائیے شہوزم پہ جائیے کہاں رکیں گے ارے اس دیش کو آزادی ملی فورٹی سوین میں سمویدھان ملا ہم کو بابا سا بمبیٹ کرکا برابری کا اس سے پہلے تو راجہ رجوالے تھے جمہوریت نہیں تھی لوگ تنتر نہیں تھا مگر آپ اس کو اس بارے میں لے گی جائے کہہ رہ پانسو سال آگے کیا ہوگا بتائیے آپ کسی ایک سیولائزی سر اس انگریزی میں کسی نے کہا تھا سیولائزیشن کینوٹ بی ری ریٹن بائی ہیٹریٹ ہسی کینوٹ بی کریکٹڈ بائی ڈیمولیشن آپ یہ نہیں کر سکتے اور میں امید کرتا ہوں کہ جب مورخ تاریخ لکھے گا نریندر موڈی اس ملک میں تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کیا تاریخ لکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس دیش کو گاندھی امبیٹ کر کے دیش کو میں نے ہندو راشتہ بنا دیا میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے ہمارے ہندو بھائی دیش کے بہدان منتری کی سوچ کو ناکام کریں گے ان پر ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے